اب یہ نوٹ کر لیجئے ہدایت و زلالت اس دنیا میں جو مختلف حالتیں انسان پر تاری ہوتی ہیں یا نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے یا تنگی ہے فقر ہے احتیاط دنیاوی حیثیت ہے مجاہت ہے یا دنیا میں گمنامی ہے کسناوی پرسط کے بھئیاتیس تھی کوئی آپ کا حال ہی نہیں پوچھ رہا کہ تم ہو کون تو بارے گو میں کتنے دان یا یہ کہ دنیا میں اختیار کی کسی مصدر پر انسان بیٹھا ہے یا یہ کہ کوئی اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں یہ تمام جو حالات انسان پر تاری ہوتے ہیں ان کے جواب میں جو طرز عمل فکری عبارش اور عملا انسان اختیار کرتا ہے اس کے چار درجے پہلا درجہ ہے وہ کیا ہے اگر عزت ہوئی نعمت ملی فلان دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے اس کی کرپا سے یہ ہوگئے اور اگر کوئی تکلیف آگئی مسئیبت آگئی معلوم ہوتا کہ فلان دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہوگئے یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مسئیبت آگئی ہے یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے یہ تو ہے شرک شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے غلہ غلالم بعیدہ انتہائی پستی اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل ہے عزتی اللہ نے اگر کوئی تنگی آگئی فقر تکلیف کوئی ظلت رسوائی یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اعتبار سے تو انسان ہدایت پر آ گیا بڑی گہرائی تھی اس گنزگی کی اور اس خباست کی جو شرک جس کا نام ہے اس سے انسان نکل آیا نجاست سے توحید تو ہے لیکن ابھی اس نے اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا اوپر نہیں ابرے گا اس کا طرز عمل کیا ہوگا کہ ذرا کچھ مل گیا عزت مل گئی پھولے نہیں سما رہے اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے دردر اکڑ رہی کہیں محرومی ہو گئی کوئی تکلیف آ گئی کوئی مشقت فقر آ گیا اب بچ کر رہ گئے ان دونوں کے فیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا یہ کم ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کے بڑی کوئی قابل فقر اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی کوئی مسئیبت آ گئی فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کے بہت ہی احانت آمی سے ہے اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل وہ نکلے گا نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں یہ گمراہی ہے اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے دوسری مندل ہدایت کی کیا ہے نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذرنت ہے دونوں حیثیتیں برابر ہیں کہ یہ انتہان ہے اسی لئے دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے یہ نہیں ایک ابتلا ہے آزما رہا ہے اللہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چھیل کر آزماتا ہے کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے کبھی وہ کسرت دولت اور کسرت مال سے آزماتا ہے کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت و طوانائی و صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا ہے کبھی وہ مرس کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہمارے لئے شکمہ اور شکایت تو اس کے دوان پر نہیں آجاتی نالا اور سیون تو نہیں آجاتا تکریف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا اس میں تحمل کرتا ہے یا شکر کرتا ہے یہ دونوں کے فیادر حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے یہ بھی امتحاد یہ بھی یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے یعنی انسان میں تب ہی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری کسی چونٹی نے کہا کہا آپ کے پاؤں پر آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے اس میں کوئی ارادہ نہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہے غیر اختیاری فیل اس حد تک تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ ملنطر نہیں ہو سکتا حضرت ابراہیم نزی اللہ تعالی عن حضور کے وہ مومن اولود فرزن انتقال جب ہو رہا تھا آپ کی آنکھوں میں آس ہو آگئے اب یہ ایک تب ہی اثر ہے ایک فیل ہے انفیالی کیفیت ہے جو بالکل تب ہی ہے لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوش حکمہ آ جائے کوش شکایت آ جائے یہ نہیں ہوگا یہ ایمان کے بنافی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا تبصم آ جائے گا اس سے زائد نہیں اس حد تک تو یوں سمجھ یہ کہ انسان کا کبھی تک آگا ہے اس سے زیادہ یہ پیڈوڑنگ اگر سوین کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے زیادہ یہ پیڈوڑنگ اگر سوین کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محجوب ہے کہ یہ بھی امتحان ہے یہ بھی امتحان جو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت کرو یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے تیہ کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناغوار محسوس ہو رہی ہے یہ بات لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے کہ ہرچے ساتھ یہ ماریخ قین التافست ہم تو شارٹ سائٹن ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آگئی کیا پتا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے میں نے وہ رئیس ہمروہی کہہ وہ وقت آیا کہ ہم کو قدرت ہماری صحیح عمل کا پھل دے بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے ابھی ہے کچھ انتہان باقی فلاکتوں کے نشان باقی قدم نہ پیچھے ہٹے کہ تسمت ابھی ہمیں آزمار رہی ہے رئیس اہلِ نظر سے کہنو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا سامنے آئے گا پتا چلے گا ہوز ہو ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا یہ کیسے معلوم ہوگا کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار کتنا تحمل تھا کتنا صبر تھا اگر وہ مسئیبت ان پر نہ آتی اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر اختیال اور فخر اور گھمنٹ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر یا دوسری طرف مایوسی کمرِ حمد ٹوٹ کر رہ جائے گا خودکشی کرنے کوئی انسان آمادہ ہو جاتا ہے جو نہ کامی دنیا میں آگئی کوئی تکلیف آگئی یہ ہے در حقیقت تیسری منزل ہدایت کی دوسری سیڑھی پہلا کیا تھا ذہا کوئی خیر مل گیا تو کسی دیوی کی نگاہ کرم کوئی تکلیف آگئی تو کسی دیوتا کی ناراض یہ تو ہے تو اللہ دلالم وعید اس سے اوپر آئے یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی ہے عزت ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی زلت ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا یہ توحید کی بنیادی منزل اس سے اگلی منزل یہاں کی زلت زلت نہیں یہاں کی عزت عزت نہیں دار لکا یوم التغاب ہار اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے وہاں معلوم ہوگا جس کو عسروں عزت ملی وہ عزت والا ہے جو عسروں ظلیل ہو گیا وہ زلت والا ہے یہ تو امتحان ہے دار الامتحان ہے خلق الموت والحیات اللہ یبلوکم ایوکم احسن عمالا یہ تو دار الامتحان ہے امتحان ہونے کے ناتے دونوں برابر اس سے اوپر ہے چوتھی منزل ہدایت کے تیسری منزل وہ کیا ہے یہ جو آزمائش ہے تنگی کی اور فقر و فاقہ کی یہ سختر آزمائش ہے اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک ایک پرقس جو ہے اس کی باقی ہے ابھی ہدایت کا جو کامل ہوگا انکشاف وہ کب ہوگا جب انسان اس حقیقت کو جان لے کہ جہاں غسرت ہو جہاں کسرت ہو وہ زیادہ بڑا انتحان ہے سخت انتحان ہے مجائز کے کہ اگر قلت ہے کمی ہے یہ کم تر انتحان ہے یہ کم بھاری انتحان ہے کیوں کہ اگر آپ کے پاس کسرت ہے آپ کے اندر غفلت پیدا ہو جائے کسرت کا لات بھی نتیجہ غفلت ہے اور اگر قلت ہے وہ مشکل گزارہ ہو رہا ہے تو اللہ یاد رہے گا راتوں کو گڑ گڑائیں گے آسائش میں اللہ کو بھول جانا زیادہ ممکن ہے بلکہ متوقت ہے اور تکلیف میں اللہ کا یاد آنا زیادہ متوقت ہے اس میں انسان پر یاد کرتا اللہ سے دعا کرتا تو کونسی چیز نتیجہ کے اعتماد سے بہتر ہوئی معلومہ یہ امتحان جسے آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں یہ سختر ہے اگر اصل کامیابی تیامت کی اور آخرت کی ہے تو یہ امتحان زیادہ سخت ہے بنسبت اس امتحان کی اگر کہ اس امتحان کی بھی ایک آخری شکل ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لیکن عام حالات میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بھی امتحان یہ بھی امتحان لیکن اگر تنگی ہے اس کے لیے بھی حدیث بڑی پیاری ہے حضور نے فرمایا اگر کم ہو لیکن کفایت کر جائے ضرورت پوری ہو گئے پیٹ کو جتنا درکار تھا جسم اور جان کا رشتہ برطراب رکھنے کی اتنا مل گیا نہیں کوئی کئی کئی کورسز کے ڈینر کھائے ہیں نہیں کوئی اس کے اندر جو ہے لذت ہے لیکن یہ کہ بلیابی ضرورت پوری ہوئے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا کسی کے سامنے عزت نفس کو ہتیلی پر رکھ کر پیش نہیں کرنا پڑا جو کم ہے لیکن کافی ہے خیر وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو ہو تو بہت لیکن اس سے غفلت تاریخ ہوتا ہے یہ تکاسر پر انسان کو غفلت کے ادر مبتلا کر دینے والی یہ ہے اصل میں جس کے لیے تاریخی اعتبار سے نوٹ کر لیجئے واقعہ امام عبد ابن غمبل رحمہ اللہ ان کی تاریخ کا ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے خلق قرآن کے مسئلے پر جب خلافت بنی عباس کے دوران ان پر تشدد ہو رہا تھا مارا جا رہا تھا جیل میں تازی پرسیکیوشن وہ مار ماری جا رہی تھی جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلہ اٹھتا اس وقت کبھی ان کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ایک صبر اور صبات اور استقلال کا پہاڑ کھڑا جیل رہا پھر وہ حکومت تبلیل ہو گئی اب وہ جو خلیفہ وقت ہے وہ خود اس مسئلے میں ان کے ہم خیال ہیں اب انہیں جیل سے تو نکال دیا گیا اس کے بعد ایک ایک وقت آتا ہے کہ دار الخلافہ سے اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر ایک چھل ساتا ہے کہ یہ خلیفہ نے آپ کو حبیہ بھیجا ہے نظرانہ ہے اس پر ہو پڑ اور یہ عرض کیا بارگاہ خداولدی میں پروردگار میں اس آزمائش کے قائم کے قابل نہیں یہ آزمائش کہیں سخت ہے یہ سنیری آزمائش اور پہلی آزمائش اس کو ریزسٹ کرنا جو ہے یہ کہیں مشکل ہے اس پرسیکیوشن اور اس تشدد کو مرداد کرنا یہ ایک خاص طور پر یہ نمایہ نشان دین میں رکھئے تو ان آیات میں کہ جو نہا رہت اہم ہے یہ دو آیت قرآن مجید کی مظاہر سوال آتا ہے کہ اس میں حرج کی کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ معز ہے اللہ تعالیٰ مزل ہے یہ سورہ آل عمران میں آیت آئی کے لئے آئے لیکن یہ کہ اصل میں یہ چار درجے دین میں رہنے چاہیں اگر آسانی ہو عزت ہو دولت ہو فرابانی ہو تو کسی دیوی کی نگاہ کرم یا دیوتا کا کرم تکلیف ہو مسئیبت ہو تو کسی دیوی یا دیوتا کا اظہار بگر ناراضگی کا مظہر اس سے اوپر آئے جو عزت دی ہے اللہ نے دی ہے مجھے اللہ نے باعزت کر دیا دنیا میں اور یہ ذلت اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا اس کے اعتبار سے یہ ہدایت ہے توحید تو آگئی لیکن ابھی گمراہی کا ایک الیمنٹ شامل وہ گمراہی کیا ہے کہ نہ یہاں کی عزت عزت ہے نہ یہاں کی ذلت ذلت ہے وہ جو بھی سردی گرمی اور نرمی سختی ان تمام کو جو ہے وہ برابر رکھو کہ دونوں جو ہے یہ آجمائش کی کیفیتیں آجمائش کی کیفیتیں برابر ہیں یہ ہو گئے گویا کہ اس سے ایک درجہ بلند ابھی اگر ذہن میں آپ کے یہ ہے کہ یہ فرابانی اور دنیا میں نعمتوں کی مارش اگر ہو رہی ہو تو اس کو سمجھنا کہ یہ ہلکی آجمائش ہے اور اگر فقر و فاقع ہو تنگی ہو گمنامی ہو اور دنیا کے میں کوئی حیثیت اور اہمیت حاصل نہ ہو تو یہ گویا کہ زیادہ سخت امتحان ہے تو ابھی گویا کہ گمراہی کا ایک ایلیمنٹ موجود حقیقت منکشف ہوگی جبکہ یہ بات ماضح ہو جائے کہ یہ امتحان جو ہے نعمتوں والا امتحان یہ سختر ہے اور فقر اور اہتیاج والا امتحان یہ نسبتاً آسان ہے اس میں اللہ کی طرف وجو کی توقع زیادہ ہے اس میں غفظ